ایک پانچوہ درجہ ہے جو ہماری سوسائٹی میں ہمارے سماج میں بڑے دھڑلے سے چلتا ہے لوگ اس درجے میں صدقہ بھی کرتے ہیں خرچ بھی کرتے ہیں اور احسان بھی جتلاتے ہیں وہ یہ کہ انسان ایسی چیزیں لوگوں کو دے جو قابل استعمال نہیں رہ گئی ہیں اور بعض دفعہ یہ شکایت مجھ تک یا لوگوں تک پہنچتی ہے کہ بعض جو ہاؤس میڈ ہیں جو گھروں میں کام کرنے والی نوکرانیاں ہیں ان کو جو کھانا دیا جاتا ہے ایسا کھانا دیا جاتا ہے جو سڑ چکا ہے جو خراب ہو چکا ہے جو اب کھانے کے لائق نہیں رہ گیا ہے یا غریب کو ایسا کپڑا دیا جاتا ہے جو غریب اب پہن نہیں سکتا اسے ایسے جوتے دیے جاتے ہیں جو جوتا اب غریب استعمال نہیں کر سکتا فقیر کو وہ نوٹ دیا جاتا ہے وہ پھٹا پرانا نوٹ جو اب کوئی دکاندار قبول نہیں کرتا تو یہ انفاق کا دراصل پانچوہ درجہ ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ بھی ہمارے سماج میں خرچ کے نام پر غریبوں کو دینے کے نام پر جاری وہ ساری ہے تو یہ غلط طریقہ ہے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں وہ دینا چاہیے کم سے کم درجہ یہ ہے جو چوتھا درجہ کی وہ دیا جائے جو کم سے کم قابل استعمال تو ہو جسے انسان آنکھ بن کر کے قبول تو کر سکے کم سے کم کھا تو سکے پہن تو سکے ورنہ جیسا کہ میں نے اشارہ کیا خلاصے کے طور پر پہلا درجہ ایسار کا درجہ ہے دوسرا درجہ محبوب ترین چیزوں میں سے خرچہ کرنے کا درجہ ہے تیسرا درجہ یہ ہے کہ اپنے جملہ جو چیزیں ہیں جملہ جو مال اور دولت ہے جسے ہم پسند کرتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں اس میں سے کچھ دیا جائے غریبوں کو اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ کم سے کم قابل استعمال چیزیں تو دی جائیں اگرچہ انسان اسے آنکھیں بند کر کے کچھ دل کو دبا کر قبول کر سکے اور پانچوہ درجہ جس کی مضمت مقصود ہے جسے لوگوں کو روکنا مقصود ہے جس کے طرف تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ وہ چیزیں دیں جو قابل استعمال نہ ہوں اور لینے والا آپ کو دعا دینے کے بجائے آپ پر لعنت بھیجے یا آپ کو برا بھلا کہیں یا دل میں آپ کے بارے میں برے جذبات پال لیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے وآخر دعواناً الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبل کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ